پیارے عزیز دوستو ماہ رجب کا تیسرا جمعہ آ چکا ہے اس دن میں آپ لوگ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اور خاص کر کے گریبی کو دور کرنے اور مالدار یعنی کہ غنی بننے کے لیے ایک خاص وظیفے کو سیکھیں گے یہ وظیفہ اسم آزم کی ایک دعا ہے جسے آپ لوگوں کو رجب کے تیسرے جمعے کے دن پڑھنا یا پھر سننا ہے پیارے عزیز دوستو جو لوگ پڑھ یا سن نہیں سکتے ہیں ان کے لیے کتنی بہتر آسانی دی گئی ہے کہ وہ لوگ اس دعا پر صرف آمین آمین ہی کہلیں تو ان کو اس دعا اسم آزم کا فائدہ حاصل ہو جائے گا پیارے عزیز دوستو یہ ماہ رجب کے بڑے ہی بابرکت دن چل رہے ہیں ان دنوں میں آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ حتی تبارک و تعالی سے جو بھی مانگے وہ مل جاتا ہے تو ان دنوں کو آپ لوگ زائر نہ جانے دیں آپ سبھی لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور اس جمعے کے دن میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو جو شخص رجب کے دیسرے جمعے کے دن میں بعد نماز اثر صرف ایک ہی بار میں اول آخر دروشریف کے بیچ میں یہ دعا اسم آزم پڑھے گا تو اللہ حتی تبارک و تعالی ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو کوئی غمان بھی نہ ہو یعنی جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو اور اللہ رب العزت اس کی ہر طرح کی گریبی کو دور فرما دے گا اور اس کو مال مال کر دے گا پیارے عزیز دوستو یہ دعا اسم آزم بیڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو سنائی دائے گی جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اس کو سن کر اس کے ساتھ میں آمین آمین کہتے جائیں جو شخص پیارے عزیز دوستو رجب کے تیسرے جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ اسم آزم کی دعا اول آخر دروشریف کے بیچ میں پڑھے یا ہمارے ساتھ ہی آمین آمین کہتا جائے تو اللہ تبارک بطالہ اسے ہر ڈر خوف سے نجات عطا فرمائے گا ڈر کا مطلب یہاں ہے کہ پیارے عزیز دوستو کسی بھی دشمن کا ڈر کسی بھی نقصان پہنچانے والی چیز کا ڈر یا پھر رات کو سوتے وقت خواب میں ڈرنا کسی ادھکاری کرمچاری سے ڈرنا یا پھر اچانک سے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اس سے ڈرنا کسی جنگل میں آپ پھز جائیں وہاں پر ڈر لگنا ان سب ڈروں سے اللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے اور آپ کی جانی مالی حفاظت عطا فرماتا ہے پیارے عزیز دوستو جو شخص رجب کے اس تیسرے جمعے کی شام میں بعد نماز عشاء اتالیس بار یہ دعا اس میں آزم پڑھے گا اگر پڑھ نہیں سکتا ہے تو موائل آن کر کے موائل ہی میں سنیں اور آمین آمین کہتا جائے تو وہ پڑھنے والا چند دنوں میں مالا مال ہو جائے گا تاثیر تو پیارے عزیز دوستو اس دعا کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر بنیے کے یہاں آپ کا مال گربی رکھا ہے یا کسی بھی شخص کے پاس میں آپ لوگوں کا روپیہ پیسہ مال دولت گربی رکھی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کو باپس مل جائے گی مگر آپ لوگ اپنے اندر وظیفے بضائف دعائیں پڑھنے کا ایک تقوی پیدا کیجئے آپ لوگ الحرب العزت سے مانگے تو دیکھو بندے کو کیا نہیں ملتا ہے اگر کوئی شخص رجب کے اس تیسرے جمعے کے دن خاص طور سے بیسے تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں بعد نماز مغرب اس طرح سے پڑھیں کہ فرض مغرب کے امام کے پیچھے باجماعت پڑھیں نفل اور سنت اپنے گھر آ کر اکانت میں پڑھیں اور عشاء تک روز ڈیلی گیارہ دن تک یہی دعائے اسم آزم پڑھتے رہیں یا پھر آمین آمین کہتے ہوئے صرف سنتے رہیں اگر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوگا تو اس کا غیب سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو رجب کے تیسرے جمعے کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز ادا کرنے تک آپ لوگوں کو اس دعائے اسم آزم کو پڑھتے یا سنتے رہنا ہے لگتار نہ پڑھ پائیں تو کم اس کم سات بار ضرور پڑھ لیں ویسے تو آپ لوگ پیارے عزیز دوستو کسی بھی دن ہر نماز کے بعد گھر پر صرف ایک بار اس دعائے اسم آزم کو پڑھ لیا کریں یا پھر سن لیا کریں تو جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کی ساری کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور میری پیارے عزیز دوستو جس گھر میں یہ دعائے اسم آزم زور زور سے موبائل ہی میں چلایا جائے اور سب لوگ تھوڑی دیر کیلئے خاموشی سے اسے سن کر آمین آمین کہتے جائیں تو انشاءاللہ سنامی جیسی آفتوں بھوکمپوں زلزلوں سے آپ کے گھر کو اللہ تبارک بطالہ محفوظ رکھے گا تو پیارے عزیز دوستو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں دعائے اسم آزم اسے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر بھی ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا موجود یا جواد یا باست یا کریم یا واہب یا وہاب یا زتولی یا غني یا مغني یا فتاح یا رزاق یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا قیوم یا رحمن یا رحیم یا بديع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإکرام یا حنان یا منان نفحنی منک بنفحة خیر تغنی بها عمن سواك ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من الله وفتح قریب اللهم یا غني یا حمید یا مبدي یا معید یا ودود یا زل عرش المدود یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواك واحفظنی بما حفظت به الزکر وانصرنی بما نصرت به الرسل به الرسل انک على كل شيء قدیم موسیقی 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 موسیقی